ہمارا مرغہ بدنظری کے چکر میں اغوا ہو گیا تھا پتا ہے آپ کو مرغیاں ہمارے پاس ہیں لائف کو انجوائے کر رہا ہے کیا کرتا ہے پھر نکل جاتا تھا گلی میں محلے کی مرغیوں کو چھڑنے کے لیے لیکن عبرت ہوئی اللہ کی طرف سے بندے نے چوری کر لیا نا تو وہ کیمرے لگے ہوئے ہیں ہمارے چاروں طرف اس سے ہم نے چور کو پکڑ لیا چور کو پکڑا وہ مرغہ تو خیر دے کے چلا گیا لیکن میں نے مرغے کو پتایا کہ دیکھ یہ تجھے بدنظری کی سزا ملی ہے جب تُو محلے کی پڑوسیوں کو جو انٹیوں کو چھیڑے گا لہا تو اس کا انجام یہ تو شگر ہے بھی زبا ہونے سے پہلے پکڑ لیا ہم نے اس کو تو میں لڑکوں سے بھی کہتا ہوں کہ جو آپ کی بیوی ہے بس اسی پہ تنات کرو دائیں بائیں بدنظری کی کوشش مت کرو اس کے سائٹ ایفیکٹ زیادہ ہیں تو اب اللہ کا شگر ہے آرام سے ہسی کچھ ہی زندگی اوزار رہا ہے نا خیر کی تو بہت لگ ہاں تو میں کہہ رہا تھا سب سے پہلے بیویاں پالو دوسرے نمبر پہ کیا پالو بچے پالو پھر بھی ٹائم ہے تو حلال جانور کو فوکس کرو آمو پالو ضرور لیکن کیا کون سے پالو حلال جانور کو پکری پالو دمے پالو گائے پالو مرغیاں پالو شتر مرغ پالو کبوتر نہیں پالو کیونکہ کبوتر میں پھر چھتوں پہ اٹھا اٹھا گے چھچور بنے پہ آتا ہے سیڑھیاں بجا رہا ہوتا ہے اگر ایسے پال لے کہ گھر کے اندر ہی چھتوں پہ نہ چڑھو پھر ٹھیک ہے فوخہ نے لکھا کبوتر پالنے والے کی گواہی قبول نہیں کیونکہ چھتوں پہ کھڑے ہو کر سیڑھیاں بجا رہا ہوتا ہے چھچوری عرکتیں کر رہا ہوتا ہے کوئی کبوتر پالنے والا ہوتا ہے تو پیش کی معذرت اس سے تو ایسا کوئی کام نہیں جو آپ کی اخلاقی اخدار کے خلاف ہے وہ نہیں کرو آپ صحیح ہے تو اس طرح کی چیزیں پالو مرگیاں پالو گئے اب یہ دیکھو ہماری چوتھی مرگی سے بھی انڈے سے چوزے نکل گئے الحمدللہ ایک مرگی نے انڈے دیئے بیٹھ گئی دوسری نے انڈے دیئے بیٹھ گئی تیسری نے انڈے دیئے بیٹھ گئی چوتھی نے انڈے دیئے بیٹھ گئی ہمارے مرگے کی بھی ہم نے سوچ سمجھ کے چار مرگیاں رکھی ہوئی ہیں اور مرگا اس پہ بھی ٹینشن میں ہے وہ اڑاس پڑاس کی مرگیوں کو جا کے چھیڑ رہے وہ میں نے کہا یار یہ مرگا اس کے لیے چار بھی کافی نہیں ہو رہی اور ہمارے جتنے بیان سننے والے مرگے ہیں وہ ایک بھی نہیں کر رہے ہیں تو اس سے تو ہمارا مرگا ہی اچھا نکلا نا کیا خیال ہے بھئی وہ تو پراتھے نہیں کھاتا وہ تو یہ باجرہ کھا رہا ہے دانہ کھا رہا ہے اور تم پراتھے بھی پوڑ رہے ہو تم مکھن بھی کھا رہے ہو تم دیزی گی بھی کھا رہے ہو پھر بھی کمارے چھڑے چھاٹ گھوم رہے ہو یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے اس کا مطلب اچھا گمان رکھتے ہیں بہت نیک ہوگے آپ لیکن کبھی کبھا در بھی لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کرے ایسا نہ ہو بس تو مرگیاں پالو ابھی پھر چوزے نکل آئے ہیں دوسری مرگی سے ماں کی ممتہ نظر آتی ہے خدا کی غسم چوزوں میں ایسی مرگی میں غیرت پیدا ہوتی ہے جب اس کے انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں اس کی ممتہ ایسی نکھرتی بھی نظر آتی ہے ایسا لڑتی ہے وہ اپنے سے بڑے جانوروں سے یہ الگی منظر ہوتا ہے تو مرگیاں پالو حلال جانور پالو سمجھتے ہو حدیث میں آتا ہے مرگے کو برا بلا مت کہا کرو اس لئے کہ یہ آزان یہ نماز کے لئے جگہ آتا ہے کیسی بھانکے لگاتا ہے کتہ بھونگنا شروع کر دے گا صبحی صبح بلا وجہ بھونگ رہا ہے یار تو چھپو جا اچھا بھی نہیں لگتا بھونگتا ہوا خوف آ جاتا ہے انسان کے اوپر مرگا صبح صبح کیسی پیاری بھانک دیتا ہے اور مرگے کا اسٹائل دیکھو کیسا خوبصورت بنایا تنی خوبصورت کلگی ہوتی ہے اس کے اوپر مرگے میں بڑی غیرت ہے آپ مرگیوں کو دانہ ڈالو مرگا مرگی دونوں بھوکے ہوں دانہ ڈالو مشترک مرگا نہیں کھائے گا پہلے مرگیوں کو کھانے دے گا یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لو کتنا ہی بھوکا ہوگا نا کہہ گا لیڈیز فسٹ حقیقت ہے یہ وہ نہیں کھاتا میں نے بہت دفعہ تجربہ کیا اور مرگے والوں سے پوچھا بھی کہہ رہے ہیں یہ اس کی صفت ہے یہ کہہ گا پہلے بیویاں کھائیں گی ہڑے جائے گا پیچھے حالانکہ ذمہ داری اس کی بہت زیادہ ہے اس کو خوراک کی ضرورت بہت زیادہ ہے کہتے ہیں نہیں لیڈیز پہلے وہ بس پہرہ دے گا بھار نا جیسی آپ دانہ ڈالو نا مرگیاں آتی ہیں کھاتی ہیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے حالات کا جائزہ لے رہا ہے کہ کوئی چھڑے نین کو کھانے دو پیڑ بھرو اپنا جب وہ کھا لیں گے پھر آکے پھر کھانا شروع کرے گا تو یہ غیرت من جانور ہے بھائی سمجھ رہے ہو تو کتے میں تو وحشت اللہ نے رکھی ہے خوف رکھا ہے کبھی بھی پاگل ہو گیا تو آپ ہی کو کھا جائے گا وہ آج تو دم ہلا رہا ہے نا یہ بھی اچھا بناوا ہے میٹر شارٹ ہوا کوئی بروسہ نہیں آپ کے مہمان کو کھا جائے تو حدیث میں آتا ہے مرگے کو برا مت کرو کہو اس لیے کہ وہ آزان کی صبح نماز کے لیے جگاتا ہے صبح آپ بانگ دیں مرگے کی دوسری اچھی خسلت کیا ہے پوستی نہیں ہے ٹائم پہ جائے گا مغرب کے بعد اپنے آرام سے ڈڑبے میں جا کے بیٹھ جائے گا مرگی بھی ایسا ہی کرتی ہے صبح صادق کے وقت وہ اپنے ڈڑبے سے نکلنا شریف ہونے کی علامت ہے کے نہیں رات کو جلدی گھر پہ آ جانا کتنا ہی آوارہ مرگوں لیکن رات اپنی بیگم کے ساتھ بزارے گا حقیقت ہے ہم نے دیکھا ہے مرگوں کو جیسے ہی مغرب کے بعد ہوتا ہے مغرب کا بہت زورت غروب ہوا مرگا ساری ایکٹیویٹیز سمیٹھ کے اپنے گھر آ جاتے ہیں اچھے بچوں کی طرح مرگیوں کے ساتھ آکے رات بزارے گا سوئے گا پھر صبح صبح اٹھے گا صبح صادق کے وقت آزانے دینا شروع کرے گا فریش ہوتا ہے اور کتا کیا کرتا ہے راہ کوئی پتہ ہی نہیں کمبغست ہوتا کب ہے اٹھتا کب ہے کوئی سونے جاگنے کا ٹائم ہے کتے کا آپ آؤ دیکھو رات کو سارے دو دو تین دن مجھے لین لگا کے بھونک رہے ہوتے ہیں بھئی کیوں بھونک رہے ہو سونے کا ٹائم ہے گاڑی آپ لے کے جا رہے ہوگا بلا وجہ آپ کے پیچھے کتا بھاگنا شروع کر دے گا کیوں اپنی ٹائم اور اپنی انرجی کو ویسٹ کر رہا ہے بھائی تو اپنے تیرا کیا بگاڑا ہے بھو ویسے ہی کیوں تو اس محلے سے آیا تو میں تجھ پہ پاکوں گا تو مرگے میں رات کو جلدی سوئے گا صبح جلدی اٹھے گا بڑے ہی تمیز سے زندگی گزارتے ہیں اچھے بچوں کی طرح بس ایک عادت خراب ہے اس کی محلے کی مرگیوں کو شیڑنے کی وہ اصل میں بہت زبان حال کہہ رہا ہوتا ہے میرے لئے چار بھی کافی نہیں ایک اور شادی کراؤ ہمارا مرغہ بدنظری کے چکر میں اغوا ہو گیا تھا پتا ہے آپ کو مرگیاں ہمارے پاس ہیں لائف کو انجوائے کر رہا ہے کیا کرتا ہے پھر نکل جاتا تھا گلی میں محلے کی مرگیوں کو شیڑنے کے لئے لیکن عبرت ہوئی اللہ کی طرف سے بندے نے چوری کر لیا نا چاروں طرف اس سے ہم نے چور کو پکڑ لیا چور کو پکڑا وہ مرگا تو خیر دے کے چلا گیا لیکن میں نے مرگے کے بتایا کہ دیکھ یہ تجھے بدنظری کی سزا ملی ہے جب تو محلے کی پڑوسیوں کو جو انٹیوں کو چھیڑے گا نا تو اس کا انجام یہ تو شگر ہے بھی زبا ہونے سے پہلے پکڑ لیا ہم نے اس کو تو میں لڑکوں سے بھی کہتا ہوں کہ جو آپ کی بیوی ہے بس اسی پر قنات کرو دائیں بائیں بدنظری کی کوشش مت کرو اس کے سائٹ ایفیکٹ زیادہ ہیں تو اب اللہ کا شگر آرام سے ہسی کچھی زندگی اوزار رہے نا خیر کی تو بہت لمبی